اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے پہلے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس ڈیفرنٹ ٹائپس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا جو لاسٹ تاک ملٹی اور سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم جو اس سے متعلق ہم نے پڑھا تھا آج ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ جو سسٹم ہے یہ کون کون سے اس کے اندر کیا کیا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہے کہ پروسیس منیجمنٹ تو پروسیس منیجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ پروسیس منیجمنٹ is the part of آپریٹنگ سسٹم یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے that manages جو یہ منیج کرتا ہے الوکیشن آف کمپیوٹر ریسورسز کہ کمپیوٹر کی جو ریسورسز ہیں نا وہ اس کو الوکیٹ کرتا ہے such as cpu to various programs in main memory کہ cpu جو main memory میں جو جو programs ہوتے ہیں ان کو cpu کی جو services ہیں وہ provide کرتا ہے تو یہ ہے کہ processing سے related جو کام ہوتا ہے وہ process management میں ہوتا ہے process management is the part of operating system operating system کا part ہے that manages جو manage کرتا ہے allocation of computer resources such as cpu جو کمپیوٹر کی resources کو allocate کرتا ہے اس کو جو ہے نا ان کو وہاں پہ focus کراتا ہے یا اس کو provide کرتا ہے جس طرح cpu ہے اس کو کس چیز کو provide کرتا ہے various programs in main memory جو main memory کے اندر جو بہت سارے program ہیں ان کو cpu کی جو facility ہے وہ provide کرتا ہے یعنی processing کرنے کی تو اس کی جو process management activities کیا ہوتی ہیں the operating system is responsible for the following activities in connection with process management جو process management سے related جو ہے نا یہ یہ responsibilities یہ perform کرتا ہے creating and deleting both user and system process process کے جو user کے جو creating and deleting both user and system processes جو user کوئی جو ہے نا جو اگر process کرتا ہے اس کو create کرنا کہ نیا کو یہ process کر دے یا system خود کوئی procedure adapt کر رہے کوئی چیزیں processing کر رہے تو اس کو create بھی کرنا اور اس کو delete بھی کرنا دونوں کام یہ کرتا ہے suspending and resuming processes کے جو اگر کوئی process کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں close کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دوبارہ پاس کر کے اس کو آپ دوبارہ جو ہے نا وہ آگے run کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم روک دیتے ہیں پاس کر دیتے ہیں تو یہ process جو کام جو ہے نا یہ بھی یہ کرتا ہے providing mechanism for process synchronization تو یہ ایک اور کام کرتا ہے کہ جو process کے جو synchronization ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ نے click کیا پتہ نہیں بہلے click کیا اور دس منٹ کے بعد کوئی چیز چلی اس طرح نہیں ہوگا یعنی اس کو synchronization اس کے درمیان ہیں کہ جہاں سے click ہو تو ادھر section perform ہو جائے providing mechanisms for process communication تو جو communication سے related جو چیزیں ہیں نا اس کے mechanism کو اس کے طریقہ کار کو یہ define کرتا ہے provide کرتا ہے providing mechanism for deadlock handling کہ اگر deadlock ہو جائے کوئی چیز نہیں چال رہی ہو تو اس صورت میں اس نے کیا کام کرنا ہے تو یہ process management operating system جو ہے نا وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی new چیز آئی یہ ready ہے اور اسی طرح یہاں سے اس نے run کر دیا اور واپس pay دیا یا ادھر سے running ہو رہی ہے تو اس کو terminate کر دیا یا اس کو waiting میں ڈال دیا تو یہ سارے کام جو ہے نا running جو ہو رہی ہے اس کو wait کرا دیا کہ بھی ٹھہر جو تو یہ اس طرح کے جو کام ہے نا interruption ہوتی ہے exit ہوتا ہے admitted ہے ٹھیک تو یہ ایک چھوٹی سی figure سی بنی ہوئی ہے جس سے آپ یہ کچھ چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کدھر سے کدھر آ رہی ہے اور پھر کیا ہو رہا ہے اور یہاں سے یہ آگے کیا اور اگر جو waiting میں ہے بعد میں ready ہو جائے گی ریڈی ہو جائے گی رننگ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے running کر کے پھر کیا کرنا ہے اس نے پھر اس نے اگر terminate کرنا ہے تو terminate ہو جائے تو یہ ختم گار یہ سارے کام جو ہے نا یہ process management کرتا ہے in operating system میں تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس کو آج یہ والا یاد کریں process management کی definition ہے اور یہ کچھ responsibilities ہیں اس کی یہ اور responsible ہوتا ہے اس کو process management کیا کام کرنے کا یہ points یاد کر لیں اور اگر figure بھی ساتھ بنا لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو کم از کم definition وغیرہ یہ ضرور یاد کر لیں